ان کا جناب چلتا ہے نظم اس سب کے سربراہ تم خود ہو اور تمہارا باپ ہے اور ہم سے توقع کرتے ہیں کہ کہیں سیٹ ایڈیسمنٹ ہو جائے گی میں نے کہا آپ کے لیے ہم نے صرف لٹر ایڈیسمنٹ رکھی ہوئی ہے بھائی اس لیے کہ سیٹ اور میری بات سنو تالی نہیں مارنی تالی نہیں مارنی وہ ہم نے نعرہ لگانا ہے جس سے ان کے جگر پگلتے ہیں نعرہ ہم نے وہ لگانا ہے اور اور ایک اور ایک منافق عاظم ظلیل عاظم صاحب کو آج کل عمر بن معروف آئی ہوئی ہے اور میں نے کہا بھائی عمر بن معروف جن کے نام نامی سے نیکی نیکی بنی ہے نا پہلے ان کی عزت کی تو بات کرو عمر بن معروف تو بات میں ہے پہلے جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے نیکی ملی ہے رائے ہدایت ملی ہے پہلے ان کے نام کی تو بات کرو یہ دو نمریاں نہیں چل سکتی اور کاش کہ وہ وقت تم نے نہ کھویا ہوتا تمہیں آنا تو میدان میں ہی پڑھا ہے نا ہم تمہیں کہتے تھے یہ کرسی چار دن کی ہے آنا تمہیں قوم میں ہی ہے اور تمہیں لگانا میدان ہی پڑھے گا کاش کہ یہ میدان تم نے حضور کی ناموس کے لئے لگایا ہوتا کاش کہ یہ بیان تم نے حضور صحیح دعا ہے لبائر، لبائر Việt لبائر، لبائر یار سوول لالالالالال POL ہو لبائر، لبائر اور جو بڑے پڑی لکھی حکومت لے کر آئے اور بڑے سمجھدار لوگ کر لے کر آئے کہ یہ ملک کو سنبھالیں گے ان پڑے لکھوں نے پاکستان کا حال یہ کیا کہ پہلے پاکستان سیکیورٹی رسک پر تھا اس کو سردی خطرات تھے اب یہ معاشی رسک پر ہے یہ پڑے لکھوں نے حال کیا ہے پاکستان کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک لبیک والے ایسے ہی اٹھ کر آ گئے ہیں ان کو معاشی کا کیا بتاؤ میں نے کہا ہمیں صرف وقت آئے اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے انشاءاللہ معیشت درست کرنا پڑے لکھوں کا کام ہے ہی نہیں معیشت درست کرنا دنڈے والوں کا کام ہے اگر پڑے لکھوں کا کام ہوگے تو آج جانگیر ترین صاحب کو سامنے بٹھا لو وہ کہیں کہ سب سے اماندار میں ہوں آج علیم خان کو سامنے بٹھاؤ سب سے اماندار وہ ہے ساروں کو چھوڑو سب سے بڑے ڈاکو زرداری کو بٹھا لو اچھا اس سے بڑا چور باہر سے امپورٹ کر کے بلالو نواز شریف اس کو بٹھا لو وہ کہے گا مجھ سے دیاندار کوئی نہیں ہے قوم کا پیسہ واپس لانے کے لیے تم نے کیا کئے ڈھونگ کیے لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی اگر نیت صحیح ہو تو ہمارے بابا جی فرماتے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد سے سل کے گھر تک گئے تھے تو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا تم نے کہا تھا میں آتے ہی گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم گورنر ہاؤس گرا کر اس کو یونیورسٹی بنائیں گے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گورنر گورنر ہاؤس میں نہیں رہے گا اس کی عمارت کو جہاں بھی سرکاری استعمال کی ضرورت پڑی ہم اس کو کریں گے ہم بات وہ کریں گے جس پر عمل کر کے دکھائیں ہم قوم کو وہ سبز باغ نہیں دکھائیں گے جو دکھا کر ہمیں یونیورسٹی لینے پڑے اور جھلے ہو اسی تا ہتھکڑیاں پا کے پھانسی علی چکی جا کے یونیورسٹی نہیں لیا ساڑھے بابا جی نے سانو یونیورسٹی سکھایا ہی نہیں ہمارے بابا جی نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے کوئی یار دگل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ یہ جو جمع تفریق کی سیاست یہ جو معیشت کا عدم ارتکاز ہے یہ ساری چیزیں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کر سکتی ہے کیونکہ نہ ہمارے کچن کسی بلیک لسٹ اور بلیکیے کے پیسوں سے چلتے ہیں نہ ہماری گاڑیوں میں پٹرول کسی دو نمبر چینی بیچنے والے کے پیسوں سے آتا ہے نہ ہم اس ملک کو کھانے والوں کے ہیلیکاپٹروں میں سیر کرتے ہیں ہمیں جہاں ضرورت پڑی ہم پیدل چل پڑتے ہیں جہاں ضرورت پڑے سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں ضرورت ہو گاڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں ضرورت ہوئی جہاز پہ بھی بیٹھ جائیں گے لیکن قوم کے لوٹے ہوئے مال سے نہیں کیونکہ تم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے ان چوروں کے بارے میں ان مہنگائی بڑھانے والوں کے باروں میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے کچن ان کے پیسوں سے چلتے ہیں تمہاری آیاشیاں ان کے پیسوں پر مناثر ہیں اور تمہاری ساری چیزیں ان کے جناب ای ٹی ایم کارڈز پر ہیں ہمارا ای ٹی ایم ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام تو کراچی والوں بابا جی ہمیں ایک بات بتا گئے ہیں کہ چلنے میں برکت ہے جب تک چلتے رہو باتی رہے گی اور جتنا تیز چلو گے جتنی لگم سے چلو گے جتنے اخلاص سے چلو گے تمہاری منزل اتنی قریب ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھنا میری اور وہ بات کو کان کھول کر سن لینا کہ تمہارا دشمن تمہارا رکیب تمہارا حاسد تمہیں جیلوں میں لے کر جا کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا تمہیں شہید کر کر تمہیں زخمی کر کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا اب وہ تمہاری صفوں میں دڑھانے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے ہاتھ دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ایسے تھام لو احدوں کی کیا بات ہے یار میں ابھی تمہارے ساتھ نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں بابا جی ہماری آنکھ میں سونا اور مٹی برابر کر کے گئے ہیں ہم سب کی منزل وہ ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپس میں جو اپنے بھائی ہیں ان کے بازو پکڑ کے رکھنے ہیں اور نہیں جانا اس طرف یار میں نے کوئی اچھی گل ہو مجھے کوئی اچھی بات ہو بھی گئی ہے شان میں کوئی گستاخی ہو بھی گئی ہے تو کیا بات تو یہ تو دیکھ کہ جب تیرے نبی کے بارے میں گستاخی ہوئی تو یہ تو بندہ میدان عمل میں تھا یا نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ چار اب دشمن کی آخری ضرب ہے وہ آپ کی صفوں کو توڑنا چاہتا ہے لیکن آپ اپنی صفیں زیادہ مضبوط کر کے اس کو یہ پیغام دے دیں کہ مر جائیں گے ظالم اب آپ کا پیغام اپنے آپ کو متحد کرنا اور گلی گلی میں جاؤ کوچے کوچے میں جاؤ نگر نگر میں جاؤ درہر دروازہ کھٹکاؤ انہیں بتاؤ کہ امت کے اصل وارث آ گئے ہیں قوم کے حقیقی ترجمان آ گئے ہیں پاکستان کو اپنی منزل کے تک پہنچانے والے وہ لوگ حضور کے غلام آ گئے ہیں جن کو نہ اقتدار کی لالج ہے نہ جناب پیسے کی حوث ہے ان کو اگر کسی مقصد کی لالج ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت حضور صحی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر خوشحال ہو جائے اور ہم سب کی نجات حضور صحی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اور ان کے نظام سے وابستہ رہنے کی ہے انشاءاللہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے نا اس میں قوم کا بھی ایک قصور ہے آخری بات کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے تھے تبدیلی آلینوں ازمال لئی ہو تھوڑا جا ازمال لئی ہے اگر کوئی مزید قصر ہے تو پھر ازمال لاؤ ہے اب ان سب چوروں ڈاکوں سے جان چھڑاؤ اور حضور صحی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کی محنت کرو صبح و شام محنت کرو اور اس طرح نکلو کہ تمہیں کسی کی جھجک نہیں ہونی چاہیے کسی کی شرم نہیں ہونی چاہیے وہ پورا سندھ لوٹ کر اگر مہنگائی مارچ کر سکتا ہے ازادی مارچ کر سکتا ہے تو ہم تو وہ ہیں کہ جن کے دامن پر نہ کرپشن کا داغ ہے نہ غداری کا داغ ہے نہ ملک سے بیرون پیسہ بھیجنے کا داغ ہے نہ لسانی داغ ہے نہ قومیت کا داغ ہے ہم نے تو نعرہ ہی وہ لگایا جو پوری امت کا نعرہ ہے کہ من سب پر نبی جن من سب پر نبی جن وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالی دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں سید الشہدہ حضرت عمزہ حضور غص پاک کے صدقے رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہمارے امیر محترم کو فتح کا جنڈہ عطا فرمائے آٹھ بجے تک نماز کا ٹائم ہے مغرب کی نماز پڑھ لیں خواتین کے لئے یہ اعلان سمار کریں خواتین کا کل کنویشن ہے اسکری پارک فیضان مدینہ کے ساتھ خواتین کا کنویشن ہے جس سے امیر محترم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوں اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا ہوں سلام فتح باب لبوع پہ بے حد دور اوند ختم دور ریسالت پہلا کون سلام نماز مغرب کا وقت ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے آپ